اور اس کے بعد فاطمہ ظاہران دین کی ریزننگ کو بیان اللتوں کو بیان اور یہ موضوع وہ ہے کہ عالمین میں سب سے پہلے اس موضوع پہ جس نے کلام کیا ہے وہ ذات فاطمہ ظاہران اس سے پہلے کسی انہیں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کہ دین کی اور شریعت کی ریزننگ کیا ہے اللتیں کیا ہے کہ اللہ نے ایمان کو اس لیے رکھا تاکہ شرق کی نجاست سے تمہیں پاک کرتے اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا تاکہ جب اللہ کے آگے سر جھکا ہو تو تمہارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے کہ اللہ نے زکاة کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارا دل پاک ہو جائے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ ظاہرانہ فرماتی ہے کہ اللہ نے ہماری امامت کو وَطَعَتَنَا مِزَامًا لِلْمِلَّا یہ جو ملت میں ہارمونی ہے نا ہمانگی ہے امت کے عقل یہ کس کے سبب ہے یہ ہم آلِ محمد کی اطاعت کے سبب ہے یعنی امت میں اس وقت تک ہمانگی رہے گی جب تک آلِ محمد کی اطاعت ہوگی جب آلِ محمد کی اطاعت نہ ہو تو امت میں ہمانگی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی بھی فرماتی ہیں وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو علی کی ولایت کا اقرار کرو اس کا معنی ہے مائنس ولایتِ علی اتحاد نہیں ہوتا فاطمہ زہرہ بول رہی ہے یا نہیں نبی کی بیٹی بول رہی ہے یا نہیں امامتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَ اگر چاہتے ہو کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے تو ہماری امامت کے سائے میں آجاؤ ہماری ولایت کے سائے میں آجاؤ یعنی فرقہ واریت ختم ہی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ولایتِ آلِ محمد پہ امت جمع ہو کیونکہ اتحاد ہوتا ہے کومن ٹرم پر اتحاد کومن ٹرم پہ ہوتا ہے یا نہیں کہ بھئی آپ کے اور ہمارے دمیان یہ مشترک ہیں اس پہ ملیاتے ہیں کومن ٹرم کیا ہے مسلمانوں میں حدیثِ سخلین ہے یا نہیں کہ میں قرآن اور اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں اہلِ سنت کیاں بھی تواتر سے ہے مکتبِ اہلِ بیعت میں بھی تواتر سے ہے تو اگر آج امت اتحاد چاہتی ہے تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے حدیثِ سخلین پر جمع ہو جائے کہ گمراہی سے وہی بچے گا جو قرآن کو تھامے گا اور اہلِ بیعت کو تھامے گا اہلِ بیعت کے دامن سے متمسک رہے گا